پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کو لے کر کافی بحث چھڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ سنم جوید کی جو زمانت ہے وہ منظور کر لی گئی ہے ختیجہ شاہ کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ ہے مسلم اگنون نے اپنی سیاسی سرگرنیاں تیز کر دی ہیں ان تمام تر تفصیلات پر بات کریں گے اسلام علیکم اردو کرونیکل کے ساتھ میں ہوں افاق نظیر پہلے بات کریں گے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں سابق وزیراعظم عمران خان کی نامزد کردہ بریسٹر گوھر علی خان بلا مقابلہ چیئرمن پی ٹی آئی منتخب ہو گئے ہیں عمر ریوب مرکزی جنرل سیکیٹری ہوں گے جبکہ چیف الیکشن کمیشنر طریق انصاف نیاز اللہ نیازی ہوں گے یاسمن راشد کو پی ٹی آئی پنجاب کا صدر نامزد کیا گیا ہے حلیم عادل شیخ کو سندھ کا صدر بنایا گیا ہے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو خیبر پختون کوا کا جبکہ منیر احمد کو بلوچستان کا صدر بنایا گیا ہے 39 نومبر کو میڈیا سے گفتگو میں رہنما طریق انصاف بریسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے کوئی مانس ون فارمولا نہیں ہے یہ عمران خان کے بغیر پارٹی کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن کو موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ پاکستان تریقہ انصاف سے بلے کا نشان چھیل لیں واضح رہے کہ 23 نومبر کو الیکشن کمیشن نے پاکستان تریقہ انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کل ادم قرار دے کر 20 روز میں انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا اس کے علاوہ جی پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر اس بابر نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں اس حوالے سے اور بے زابطگیوں کو بے نکاب کریں گے اس میں اچھا یہ جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو لے کر کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے میں اس کو ویلیو اس لیے نہیں دیتا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے پتھر پر لکیر ہو ہی ہے جو عمران خان صاحب نے کہنا ہے اور یہ بریسٹر گوھر جو ہیں وہ عمران خان کے نامزد کردہ رہنما ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس ٹیم کرٹیسزم ہو رہا ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے اور اس کی جو فائنل منظوری ہے وہ میاں نواشریف خود دیں گے اس کے علاوہ بات کریں کہ جلاو گراو کیس میں سنم جوید کی جو زمانت بعد اس گرفتاریہ منظور کر لی گئی ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج عرشہ جوید نے زمان پارک کے باہر جلاو گراو کیس اور تشدد کے مقدم میں دو لاکھ روپے کے عوض ان کی زمانت کو منظور کیا ہے ملزمہ کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج ہے اس کے علاوہ آئی جی پنجاب کے خلاف سنم جوید کی توہین عدالت کی درخواست پر سمات چار دسمبر کو ہوگی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نچفی درخواست پر سمات کریں گے ریجسٹر آر آفس کے جانب سے کاؤزلس بھی جاری کر دی گئی ہے سنم جوید نے عدالتی حکم کے باوجود مقدمہ درج کرنے پر آئی جی پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے اس کے علاوہ ختیجہ شاہ کی نظر بندی اور آئی جی پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں بھی سمات کیلئے مقرر کر دی گئی ہیں جسٹس علی باکر نچفی پانچ دسمبر کو اس پر سمات کریں گے ریجسٹر آر آفس کی جانب سے اس پر بھی کاؤزلس جاری کر دی گئی ہے ختیجہ شاہ نے ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے نظر بندی کے حکمات کو چیلنج جبکہ عدالتی حکم کے باوجود مقدمہ درج کرنے پر آئی جی پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے یہ تھی وہ ابھی تک کی ڈیٹیلز ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ